سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن آیت 68, 69 اور 70 یعنی 68, 79 اور 70 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں 77 یعنی 77 آیتیں ہیں اور 6 یعنی 6 رکوع ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 42 نمبر پر ہے یعنی 42 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 25 نمبر پر یعنی 25 نمبر پر ہے اور سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں 892 بیانگے یعنی 892 کلامات ہیں اور اس میں 3703 یعنی 3703 حروف ہیں ترجمہ سمات کیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرکان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لئے ڈرانے والا ہو وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریعت نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مکرر کیا اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ خود اپنے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتقب ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے پس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے اے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی پرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا یا اس کے لئے کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو دیکھئے کہ وہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں پس وہ بہگ گئے ہیں پھر وہ راہ نہیں پا سکتے بڑا بابرکت ہے وہ اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کو بہت سے محل دے دے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور ہم نے ایسے شخص کے لئے جو قیامت کو جھٹلائے دوزر تیار کر رکھی ہے جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھڑنا اور دہارنا سنیں گے اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سے موت کو پکارو کہیے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈڑنے والوں سے کیا گیا ہے وہ ان کے لئے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی اس میں ان کے لئے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے واجب العدا اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے ہیں پھر وہ کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستہ بھٹک گئے وہ کہیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات ہمارے لئے مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسرے کو کارساز تجویز کریں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنیں پس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو اور تم میں سے جو شک ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا ہے کیا تم سبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ دیکھتا ہے اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ رہ کر راہ اختیار کی ہوتی ہائے افسوس کاش میں فلان شخص کو دوست نہ بناتا اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی اور شیطان ہے ہی انسان کو رسوا کرنے والا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بلکل نظر انداز کر دیا اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے اور آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو پہر پہر کر اتارا ہے اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے لائیں مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت آپ کو بتا دیں گی جو لوگ اپنے مو کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گی انہی کا برا ٹھکانہ ہے اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو مددگار بنایا پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے دبو دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آدھ اور سمودھ کو اور اصحابِ رس یعنی کوئیں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے اور وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مزاق بنا لیتے ہیں کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہم کو ہر امارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمع نہ رہتے اور چلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہو یا آپ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو پھیرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راہت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواوں کو خوش خبری لانے والیاں بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس سے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اور ہم نے اس کو ان کے درمیان ترہاں ترہاں سے بیان کیا تاکہ وہ سوچیں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درانے والا بھیج دیتے پس آپ منکروں کی بات نہ مانئے اور اس کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا یہ میٹھا ہے پیاز بجھانے والا اور یہ کھارا ہے کڑوا اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف خوش خبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے اور اس خدا پر بھروسہ رکھئے جو زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دن میں پھر وہ تخت پر متمکن ہوا وہ رحمان ہے پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھئے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم ہم سے کہو اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے بعد ایک آنے والا بنایا اس شخص کے لئے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام اور جو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھئے بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے اور وہ لوگ کے جب وہ خرش کرتے ہیں تو نہ فضول خرشی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرش ان کے درمیانی طریقے پر ہوتا ہے اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر اور وہ بدکاری نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دو چار ہوگا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ظلیل ہو کر رہے گا مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گرتے اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرمائیے اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنائیے یہ لوگ ہیں کہ ان کو بالا خانے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہ خوب جگہ ہے پھیرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو نہ پکارو پس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز جلد ہی ہو کر رہے گی دیگر кабو موسیقی